ایک انگریز نے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی اور کتاب وہ کیا لکھ رہا تھا ریسرچ کر رہا تھا زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا شرک سے غرب کا فاصلہ کتنا سکاروں کی چالیں آپس میں کس ٹھیک سے چلتی ہیں سورج اور چاند کے اندر کتنا فاصلہ ہے اس نے جب یہ کتاب لکھنا شروع کی مسروع ہو گیا اپنے آباب سے ملاقات کام ہو گئی تو اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا تم آج کل نظر نہیں آتے اس نے کہا میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ تم نے کیا ناج البلاغہ پڑھا کیا تم نے حضرت علی المرتضی کے خطبات پڑھے ہیں اس نے کہا خطبات کی کتاب اس نے انگریزی میں ٹرنسلیٹ کر کے اس کو دی جب اس نے وہ کتاب پڑھی ایک ہزار اپنے دوستوں کو اس نے لیٹرز لکھے خطوط لکھے سائنسدانوں کو ایک سال لگ گیا خطوط کا جواب آتے ہوئے جب ہزار سائنسدانوں کے جواب سامنے اس کے تھے اور ادھر حضرت علی المرتضی کے خطبات کی کتاب تھی ایک نظر وہ خطوط پر ڈالتا ایک نظر وہ کتاب پر ایک نظر خطوط پر ایک نظر کتاب پر اور آخر میں اس نے یہ لکھا یہ میرا آخری فیصلہ ہے میں نہیں جانتا کہ علی کون ہے بٹ میں یہ کہتا ہوں یا یہ وہ خود ہے جس نے زمینوں آسمان چاند اور ستارے بنائے اگر یہ وہ خود نہیں تو کم از کم یہ وہ ہے کہ جب بنانے والا بنا رہا تھا تو یہ اپنی آنکھوں سے بیٹھا ہوا دے